وَنَفَخِهِ وَنَفَسِهِ وَكُلَّ إِنسَانٍ مَأَلْغَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي أُنُقِهِ وَنُخْرِدُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْ شُورًا اِكْرَا كِتَابَكَ أَكَفَا بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ سِيبًا فَمَنْ اِهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَلَّا فَإِنَّمَا يَذِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُوا عَزِرَةٌ مِذْرَ أُخْرَا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَا حَتَّى نَبَعْسَ الرَّسُولَ مُحترم سامعین حضرات انسانی زندگی بہت قلیل اور بہت قیمتی ہے دنیا دی زندگی بیٹ دیاں کوئی وقت نہیں لگ دا بڑا پیچ بھی انسان بیٹھا گفتگو کر دا ہے کہیں دا ہے کہ پتا نہیں لگا دن کڑے وقت گدر گئے اجھے کالدیاں گل آئے ہیں لیکن قیمتی اتنی ہے کہ اللہ دے حضور جس وقت اس زندگی دا آساب دینا پہا اور اس زندگی دے نتیجے جا ادھی کار کردگی ادھا رزلٹ اللہ دے حضور جس وقت انسان دے سامنے آیا پھر پتا لگے گا کہ زندگی کی نیک قیمتی سی اور بھائیو میں اسے دی طرف ہی توجہ دالا رہا سا کہ ہر انسان نے لا محالہ اس کائناتوں انتقال کرنا ہے اپنی آخرت دی منزل دی طرف قدم رکھنا ہے اور ضروری طورتے جانا ہے موت تو اس زندگی دا خاتمہ ہوئے گا اور اللہ دی طرف روانگی دا آغاز ہوئے گا انسان جس وقت ختم ہو جائے دنیا تو رہلت فرما جائے ان قطع عاملہو نبی فرما دے نے صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم دی حدیث ہے نیکی ادھا ویلہ بھی ختم ہو گیا تھے برائی ادھا ویلہ بھی ختم ہو گیا ادھا مات الانسان ان قطع عملہو انسان مر جائے عملہ دا سلسلہ ختم دفتر ٹھپے جاندے نے بندے دی زندگی مک گئی عملہ دا سلسلہ جڑا زندگی چھے عمل کریا کردہ سی نیکیاں یا برائیاں کردہ سی کرامن کاتبین لکھتے سن جاندے ہیں اوہ دفتر بند ہو جاندہ ہے سیل ہو جاندہ ہے انہوں نے اندر کسے بڑے تو بڑے نیک دی بھی نیکی درج نہیں ہندی کیونکہ ہوتے چھے کرن دی ایسی یہ تھی نہیں رہ جاندی اس سے حدیث نے اگلا مصرہ ہے پکڑا ہے اللہ سلسلہ مغر تین عمل اوہ دے جاری رہن دے نے آپ ختم ہمت نہیں عمل کرن دی لیکن تین عمل احسنے اگر اوہ کر گیا زندگی جو کر گیا مرنتوں بعد اوہ دے واسطے اللہ اوہ دی قبر دے اندر جس مقام تے اوہ لیٹے آئے سلسلہ تے اوہ دا ختم ہو گیا لیکن اوہ دے سواب دا اوہ دے عجر دا اور انہوں پچھون نیکی دا سلح جزا مل دی رہن دی آقا فرمادے نے علمن یمتفاو بھی کوئی دنیا تے نقیدہ علم فیلا گیا کوئی دینی کتاب لکھ گیا شاگرد چھوڑ گیا لوگانچ دین دی تعلیم ترویج کر گیا لوگانوں سخا گیا کچھ جس وقت تک عید شاگرد عید تصنیف لوگ پڑھ دے رہن گے اللہ انہوں عیدی قبر دے اندر اوہ دا سواب عطا کر در رہے فرمایا دوسرے نمبر تے ولدن سالخ یدعو لہو آدمی نیک اولاد چھڑ جاوے نمازی اولاد چھڑ جاوے قرآن دی تلاوت کرنے والی حافظ اولاد چھڑ جاوے تحجدہ اور نیکیاں کرنے والی اولاد جدی تربیت ماں باپ کر کے گئے نبی فرما دے نے جڑیاں نیکیاں اولاد کرے گی اللہ ادھے باپ انہوں ادھے برابر دا سواب عطا کرے گا تیسری فرمایا صداقت جاریہ کوئی مسجد بنوا گیا کوئی رستے جو پانی دا انتظام کر گیا کوئی دینی ادارہ بنا گیا کوئی صدقہ جاریہ کر گیا جنہ چر اس مسجد دے اندر سجدہ کر کے سبحانک اللہم ربنا و بحمدکا اللہم مغفر لی کہن والے لوگ ہونگے اللہ اس سجدہ کرنے والے دے نمہ عمال چھ باچ سواب پاوے گا جیڑا اس مقام تھے کوئی سیمنٹ سریعہ کچھ لا گیا اللہ او دی قبر دے اندر بھی ان ادھے صدقہ جاریہ ادھے عجر ادھے سلسلہ جیڑا جاری رکھیں باقی بندے دے سلسلہ ختم تو میرے بھائیو میں عرض کر رہے ہی کہ انسان مر جائے پھر زندیاں دے رحم و کرم دے اور مید حقوق میں گزارش کر رہے ہا کہ میتنو نہلایا جائے اور غسل خود دینا چاہی دائیں جتنا ہدا قریبِ عزیزِ انہوں خود غسل دینا چاہی دائیں بلکہ بیوی خامدنوں اور خامد بیوینوں غسل دے سکتا ہے جس طرح کہ میں پچھلے جمعہ اشدہ تذکرہ کیتا سی روایت میں اور بخاری دی ذکر کیتی سی لیکن سیمان نے اندر اور روایت ابن ماجہ دی ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں دی زوجہِ متحرہ حضرتِ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خامدنوں خود غسل دے رہی ہیں اور جتنی زندگی ہو دے نالگذاری انہوں محبت ہے کسے غیر انہوں نہیں محبت ہو نہیں ساکتا وہ سلدہ طریقہ میں عرض کیتا سی نبی اکرم نے ایک ایک بات ساڑھے واسطے راہ نمائی فرمائی اچھی طرح اپنے عزیز اور رشتہ دارنوں جانوالے انہوں غسل دے ہو اور پھر مردنوں تنہ کپڑے اچھے اور عورتنوں سادہ سفید پنجا کپڑے اندر کفنانا میرے بھائی جتنا مرضی امیر کیوں نہ ہوئے مہنگا کفن نہیں پہننا کڑائیہ کا کفن نہیں پہننا اللہ احبہ کپڑے اور اس انداز دا انہوں فقیرانہ لباس پہنا کے اللہ دے حضور پیش کرنا ہے کفن دے اتے میرے بھائی کوئی تحریر نہیں کرنا ساڑھے محول بنیا دیکھو نا کفن واسطے بزار چون سامان لین واسطے جاؤ نا نال سابن مشکبور اللہ اکبر نال کیری بھی دین گے تھوڑی کس واسطے کہ کفن دے اتے کچھ لکھنا ہے میرے بھائیوں یہ نبی دا طریقہ نہیں ہے اور ساڑھی مساجد دے اندر آیت القرصی لکھی ہوئی کالی چادر دے اتے کڑائی کی تھی یہ بھی اسی مید دی اتے چاک پانے یہ بھی کی تھی میرے بھائی صحابت اللہ محفوظ فرمائے بدتا تو بچنا چاہی دائے بدہا تو بچو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدتی آدمی دے آمال اللہ قبول نہیں کرتا نبی نال بغاوت ہے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین چھ کمی رہن تھی تیسی جڑی اسی مگروں پوری کرنی نید دے کفن دے اتے کچھ لکھنا نہیں نہ کلمہ لکھن دی ضرورت ہے اور نہ ہی کسے غیر دے کولو استعانت دی ضرورت ہے اور نہ کسے قرآن دی آیت لکھن دی ضرورت ہے کیونکہ دے کفن نے انہوں بچا نہیں لینا اور ان جی کئی لوگ کر دے نہیں حجی حجلی جا رہے آئے جا آپ گیا آئے تیس زمزم دے پانی چی کفن تو ہو کے رکھ شگنا اے بھی میرے بھائیوں کے تیس صحابت ہے انہوں کیوں پاہ دے جہاں تے نبی دے طریقے جو صحابت کرو تو یہاں اپنی زندگی لیے اپنے احمالتہ زخیرہ کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنو عمل دی ترغیب دیتیا اور اے نہیں فرمایا کہ تسی قفنہ دینا اے سلوک کرو ملکہ کیا ہی بات ہو میرے حضرت ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمائی وسیعت آجوں فوت ہون لگیاں وسیعت کر دینے کہ آئیشہ بیٹا ننوں کسے نیا کپڑیاں دے اندر بھی کفن تو سنی دینا فرمان لگے ابواجی کیوں فرمان لگے بیٹا جے میری کبر دے اندر کوئی رہائی یا کوئی منو بچاؤ دی صورتہ تو میرے کفن نے منو نہیں بچا لینا بلکہ میری تمنہ ہے کہ جڑا کفن تسا منو پہنانا ہے منو اینہ چادران چی تو ہو کے کفن آ دینا کہ جے تو آڑے زین چاوے تو میری طرف صدقہ کر دینا کسے گریب نو دے دینا وہ اپنے تن تے پہن لگے گا اللہ منو ادا سواب عطا کر دے گا تو میرا جڑا بھی کفن تسی پہن ہوگے وہ کبر دے اندر گل جاوے گا تے میرے تے انہیں کم کوئی نہیں آنا تیرا کلمہ لکھیا نہ میرے پائی میدے ہوتے پھولی نشاور کرنے ہیں اللہ اسحارے کا مسی کر دیں ساڑے معاشردہ حصہ بنے آئے مسلمان اے چیزیں جنہ نے سنو فرقے فرقے تقسیم کر دیتا تولیہ چوند دیتا ہے کلو حزبن بمالدہیم فارہون ہر بندہ اپنے اپنے رسمتے روایتے خوش اگر اللہ نے پیار چاہدے جے تے نبی دیتاعت کرو آخرت دی رہائی چاہدے جے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں رب نے سیمپل بنا کے پیجیا کیا ساڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر میتانوں کبرانچ نہیں چھڑیا گیا اور انہوں نہیں کفنایا گیا جاؤ دنیا دی کسے حدیث دی کتاب دے اندر نبی دی طرح منصوب چیز ثابت کر کے دے دکھاؤ جے ثابت نہیں دے پھر کر دے کیوں ہا میرے بھائی انہوں چیزانو اسی جز بنا شڑے ہے جز جڑیا نبی تو ثابت نہیں بلکہ قرآن کہندہ فَلْيَعْضَرِ اللَّذِينَ يُقَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ اَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةً اَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ دوسرا مقام اللہ فرما دینے مَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَتٍ اِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ عَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ زَلَّ زَلَالًا مُبِينًا اللہ فرما دینے جیڑی گا اللہ تے رسول تو انو دے دین جیڑے فیصلے تو اڑلی رب تے رب دا رسول چھٹ جاوے کسے مومن بندے تے مومن اور تنونا دے اندر اضافہ اضافی کرن دا زرہ جنبی حق نہیں مَای آسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جیڑا بندہ اللہ تے رسول دینہ فرمانی کرے گا کسے کم ویچ بھی کرے اللہ دا قرآن کہہ رہے فَقَدْ زَلَالًا مُبِينًا قرآن کہہ رہا او مومنہ دی پٹڑی تو لٹھ گیا او مومنہ دی پٹڑی تو اکھڑ گیا میرے بھائیوں میں مسجد کھلو کے کہہ رہا یہ تیرے رواج نے یہ تیرے رسمہ فرقین نہیں ہوگا کیجے کر لئے تے کیڑا حرجیا میرے پائی نمازاں چھے پڑ لئے تے کیڑا حرج رکاتہ مغرب دیا تے انہیں ہاتے چار پڑ لئے تے کیڑا کیوں بھے کی حرج اکرکات ہی بدانی ہے سارے کہہ دیں گے یہ تے نبی نے انج نہیں کیتا میرے پائی جے اتھے کھینہ نبی نے انج نہیں کیتا تے تیری مید دے ہوتے کڈائی علی چادر اور تیری مید دے ہوتے کلمہ لکھی ہوئی چادر اللہ اکبر کفن دے ہوتے آدنامہ راہ کے دفنانا ایک ارے نبی دی سنتی آئے ایک تھوٹے نمیڑ کے یہ نماز چہذافہ نہیں ہو سکتا حج دے کسے رکن چہذافہ نہیں ہو سکتا کیا میرے آقا نے میت واسطے توڑن دی کیا سانو سبک نہیں دیتا سی اپنی مرضی دے نہ کر دے پھر یہ تیرے نکل میں آنے تیرے پھلنا آنے ہو سکتا ہے کہ نبی دی مخالفت دی وجہ دے نہ تیرتے بھی اثر پوے تو تیری میتے بھی اثر پوے اگر منسلون طریقے دے نہ پیجیں گا اللہ تیرے واسطے بھی ہونا جانا او دے واسطے بھی تیرا نہ جانا باہ سے برکت ہوئے گا اور او دے واسطے تیری دعا باہ سے نجات ہوئے گی ہوئے سننے طریقے میں ارز کر رہا تھا کہ میتے کفن اتے کچھ لکھنا نہیں اور زمزم چتو ہوکے پانا نہیں کیوں کیا زمزم مکیج موجود نہیں سی کسے صحابی دے بھارچ کیا انہوں زمزم دی قدر نہیں سی ٹھیک لبینے جو زمزم دی فضیلت دسی وہ اپنے مقام تھے لیکن اگر تیرے پلے کچھ نہ ہویا تے زمزم دے توتے ہوئے پانی دینا تیرا کفن تیرے واسطے کچھ نجات دا ذریعہ بن جائے گا نہ نہ بلکہ میں تے قرآن پاک دیا ہے تو پڑھئے اللہ فرما دینے وکلہ انسان اللہ اللہ دا قرآن سورت دا نا سورہ بنی اسرائیل اللہ دے قرآن دا پندر ماں پارا ہے اللہ اکبر سورت دا دوسرا رکوئے اور پارے دا بھی دوسرا رکوئے اللہ کی فرما رہنے کلہ انسان اللہ الزمنہ ہو تائرہو فی انہوں کے ہی ہیں ہر انسان دا اللہ تعالیٰ فرما دینے نصیبہ اسیو دی گردن دا ہار بنا شڑے آئے کلہ انسان اللہ الزمنہ ہو تائرہو فی انہوں کے ہی ہیں اللہ فرما دینے و دی قسمت اللہ اکبر ہر انسان دیو دے نالے میرے بھائی دنیا دے ہوتے چیڑے چگڑے ساڑے موجود نے لڑائیاں چگڑے موجودے ذرا فارن کردہ پہ آئے زین دی نال سن لو میرے بھائی اے میں نہیں کسے دی نال وادے کٹے کرنے چاہیے دے جیڑی توں کی تیا توں پر لینی ہے جیڑی انہیں کی تیا انہیں پر لینی ہے اسے واسطے کین والا قیندہ کیے فرما دینے جو کچھ لکھیا بچ نصیب سادے جو کچھ لکھیا اللہ بچ نصیب سادے اوہو توں لینہ تے اوہو میں لینہ سدہ آیا تے بکڑا مار ٹورنا اللہ دو آن چاہتے رہے چاہتے ہیں جہاں پیغام آیا تے بکڑا مار ٹورنا نہ کچھ توں لینہ تے نہ کچھ میں لینہ جو کرنی ہے اپنی جان ہوتے جو کچھ گزرنی ہے ساڈیو ہے جان ہوتے اوہو توں سینہ تے اوہو میں سینہ تیرا میرا مسافرہ کی چیڑا تیرا میرا مسافرہ کی چگڑا نہ توں رہنا تے نہ ہی میں رہنا یہ بات قرآن کہہ رہایا اللہ تعالیٰ نے تیرا قسمت تیرے ناغ مقرر کر دیتی ہے تے کیا مددہ دین ہو ہوئے گا وہ تیریاں قسمتان جڑیاں تو آپ لکھائیاں ہون گیاں کرامن کاتبین نے لکھیاں ہون گیاں اللہ کھول کے سامنے رکھ دے ہوئے گا آنکھے گا ایک راہ کتابہ کا آج اپنی زندگی دی ہسٹری پڑھلا مگروں کسے نے کچھ بھی ترلی نہ کی تا اتنا کرنا ہے اے میں پلکھیاں مجھنا رہیں آپ تو کچھ نہ کی تا جہ آپ نمازہ نہ پڑیاں تیرے واسطے ہزارہ نمازہ کیوں نہ پڑھ دے رہن ککھ نہیں لبے گا میرے بھائی جڑا مال تو چھٹ گی ہو زندگی جو دی زکاة نہ دندارے ہو تیرے مگروں زکاة دین گے دین والے نو ادھا تیسا آپ مل جاوے گا تیرے پلے ککھ نہیں پوے گا اللہ فرما دینے کھول کے رب رکھ دے وے گا تیرے نال کی فرمایا منحتدہ فَإِنَّمَا يَحْتَدِي لِنَفْسِكِ جنہیں چنگے کم کی تے اللہ فرما دینے انہیں اپنی جان دا فیدہ کی تا وَمَنَزَلَّا فَإِنَّمَا يَزِلُّوَ عَلَيْهَا تیرے جنہیں کی انتی زندگی بڑے کمہ جگدار دیتی ہے تیرے اوہ دے کفن تے تو کلمہ بھی لکھ دینے تے انہوں فائدہ اللہ دا قرآن کی کیا رہا ہے منزلہ فَإِنَّمَا يَزِلُّوَ عَلَيْهَا وَلَا تَذِرُوَ وَاظِرَا تم مِزْرَا اُخْرَا اللہ فرما دینے کسے نے بھی قیامت آلے دین نہ قبر دے اندر نہ حشر دے اندر تیرا بوجھ کسے نے نہیں منڈنا کسے بھی تیرے کمہ نہیں آنا کفن تیرا دنیا تیریے تھیرائے گئی کفن تیرا قبر چگل گیا تیر نبی فرما دینے قیامت آلے دین کبران چون سارے ننگے اٹھائے جانگے میں عرض کر رہا ساں کے کفن دے بارے دے اندر پھر میرے بائی میتن کفن آ کے چوک لین آیا چوک کے قبرستان دی طرف ٹور پین آیا نبی فرما دینے کب میید نار تورنوال ایسے ہی بخابہ کی دیروایے تھے فرمایا کہ اللہ دے رسول میید نار ناتے آگ لے جانا پسند کر دے سن ولا بے سوٹن اور نائیں سونا جنادے دے نال آواز پسند کر دے سن جنادے دے نال خاموشی نال تورنائے اور آگ نال لے کے نہیں جانا میرے بھائی آگت نہیں لے جاندے لیکن ہر گلد نال ساڑے چی رسمہ میں ذکر کیتا سانوان دینے جی کلمے دے دشمن اللہ آہو اکبر مییتنو چوک دیاں تے کلمہ شہادت کتے لکھیا میرے بھائی یہ مسئلہ اور میرے بھائی میں تو ہنڈی خیر خائی کردہ ہاں میری ذمہ داری ہے میری زندگی اللہ دی ذات نے توفیق دیتی ہے اس سے تعلیم دینا وقف ہے بچپنے تو لے کے کوئی کم نہیں کی تاسوائے نبی دی حدیث پڑھن تے پران دا تے منو تے چیزہ نہیں ملیاں اگر کسے دے کور ہے تے میں چیلنج کردہیں لیا کے دقاوے تے صحیح اسیو دا حسان مند بھی ہوں گے تے ساملوں کریں گے جدو نبی نے نہیں کہی میرے بھائی تیری زبان سونے دی بھنکے بھی آ جاوے اور کہے ناد دے مشرف تے اک رہ گیا بڑے بڑے بادشاہ بھی رل کے آ جانے نبی دی بات دا مقابلہ نہیں ہو سکتا اس راستے اسی کلمہ نبی دا پڑے آئے اور کام دے اندر اطاعت نبی دی کریں گے اور وہ چیز جو نبی نے نہیں کی تھی وہ بیدتے آگر کریں گے اسی قیامت آلے دن اللہ دے ہاں مجرم بن جاوے ایسا ویلہ جدو سبق سکھنا ہے بندے نو آخرت یاد آنی ہے عوضوں میں اسی اپنے پلے برائی پائی ہے تیرے کلمہ شہاد دنال میتنو کوئی فیدہ نہیں نا تیرے کوئی فیدہ ہے نبی فرما دینے کہ قبر میتنال چلو کہ آواز نہیں آنی چاہی دی میتنال میرے کل دے حدیث ہیں اور میں دخواہ سکتا ہے میرے کل کتابہ موجود ہے آپ میتنال ٹردے آپ آواز پسند نہیں سکر دے نہ اپنیاں گلہ کرنیاں چاہی دیئے ہیں اور نہ ہی کوئی اور بات کرنی چاہی دی خاموشی دے نال کچھ زندگی اپنی دا تصور لے کے فرما دینے دا حملتا الالکبور جنادہ فعلنڈین کا بادغو محمولو رحال موتے تدورو علی الناس فرما رہے ہیں شاعر کہہ رہے ہیں کہ ادا حملتا الالکبور جنادہ تل جدو موڑیاں تے جنادہ رکھ کے قبرستان نو ٹریا جاندہ ہونے کدر سفر کر رہے ہیں آج انو چکی آئی کل تینویں کسے چک گئے انجی سفر کرانا ہے آج تیرے واسطے نصیت دا باب کھلا ہویا ہے اپنی تیاری کرلا ادا حملتا الالکبور جنادہ فعلن بے انکا بادہو محمولون فرما دینے موت دی چکی چل دی پہی ہے کدی ہو دی چھو کوئی دانا آیا کہ رگڑیاں جاندہ ہے کدی کوئی دانا پھس جاندہ آیا تیک دن وقت آنا آیا تیرا دانا بھی موت دی چکی چھو پہ جانا آیا تے فرما دینے کبربلے جانا آیا کہ آواز نہیں آنی چاہی دی نار نہیں ہونی چاہی دی خموشی دے نار مییدہ جنادہ اٹھا کے تے قبرستان دی طرف ٹر پہن آیا اللہ اللہ تے نار مییدے تریاں جاندیا اپنا زین دڑاں دے جانا ہے نہ دنیاوی گلہ کرنیاں ہے نہ مییدے بارے جی کچھ کہنا آیا اللہ اللہ جے بات بھی کرنیاں حق سچ دی کرنی چاہی دیا لیکن او بھی موقع نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے مییدے بارے دیندر کوئی نہ دے ایوب ذکر نہ کریا کرو وہ اپنی زندگی جو کچھ چھڑکے گئے نے لوکو دیاں گلہ کر دینے مرنوالا چلا جاندہ یا تے جو کر توتاں دیاں ہنڈیاں یا نبی دی عدیش بھی ہے تے زماننا سارا اس بات دا شاہ دیا ہنڈیاں ہویاں تے کوئی گل نہ کرے تے آجو دی زبان کوئی روکنوالا نہیں نبی فرما دینے مییدنوں جے دنہا دا وہ کفنا دا وہ تے پھر فرمایا کہ جلدی دے ناغ مییت جناد کھا چلے جانی چاہی دیے زیادہ دیر مییتنوں اپنے کر نہیں رکھنا چاہی دائے کہ بالکہ نبی فرما دینے مییتو یہ بات کی دیا کہ کدے مونی کدے مونی منو کازلی رکھیا جے میرا ایک کر نہیں منو میرے گھر چھڑکے آؤ فرمایا فا انکان شر تے جے نیک آ تے نیک اپنے کر جاوے کیوں تسیوں نونا باغا بہارا چون بار کڑے آئے جنہیں پانی مچھنی تو بغیر تڑپ دیئے تے بل بل باغ تو بغیر تڑپ دیا انہیں نیک روح اپنی جنت تو بغیر تڑپ دیا کہ میں نوے سے کر دے اندر کیوں روکے آجے میری تے زندگی مک گئیا میرا دنیا نہ سلسلہ ختم ہو گیا میں تے یقین تے مریا تے یقین تے اٹھایا جا مانگا جلدی کرو میری میت نو میرے کر پنچاؤ میری باغا بہارا میرا انتظار کر دیا پہیا کیونکہ میں اپنی زندگی دے اندر اپنی اقبالی سوچ رکھ دا سا کہ میرے اللہ نے مرت کرم نوازیاں کی تھی آیا میں نو کیوں اس کر دے اندر بدہ ہویا جہاں میرا ایک کر اللہ اکبر میرا ایک درانے دے اندر کاریا جیڑا سبک دا درس دا ایک بہت بڑا عبر دا مقام فرمایا بھائن کان شر تے جے ہو برایا تے اپنے کراچوں بوجھ لا کے انہوں اس مقام تے چھٹ کے آؤ ایسا نہ ہو کے توڑتے ہو دا و بال پوے لالا تے مییتا چنگیاں اون نیک بندے ہونا لالا آمد جاندیاں جاندیاں تذکرہ کر جاناں اور ایوی سے نہ رکھیا کرو کہ مییتا پہار ہوڑا ہووے تے سمجھ دے ہو کہ بندہ نیکے تے پہار پہرا ہووے تے او بندہ پاپیے ایوی فیصلے کھولو نہ کرو نبیدہ کوئی فرمان نہیں ایوی خودے فیصلے نہ کریا کرو چل دیا بات یاد آئی اللہ اکبر دین دا طالب علم سید بن نظیر حسین دحلوی رحمت اللہ علی آؤ میرے بھائیو اگر کوئی سمجھنایا اولادانو اس بنیان لاؤ تو اڈا صدقہ جاریا اور اولادان دا بھی کچھ بن جائے گا دین دا طالب علم جہلی دی باتیں طالب علم دی روٹی کر لگی ہے روٹی لینڈ لی جاندہ ایک دن اتفاق ایسا جوان طالب علم میں روٹی لینڈ لی گیا کارکوین اسی ایک نوجوان بچی شیطان نے برگلایا بار آواز دن دیئے کہ روٹی لے جوان کے یوں ہی اندر داخل ہویا دروازہ بند کر دیتا اللہ اکبر تیرہ معاشرہ جڑا گریہ تے نوجوان کھلو کے تک دایا کہ میرے ہتھی کوئی آوے تے سئی یہ دے دل چے اللہ دا خوف تقوی یوسفی موجود ہے دل چے قرآن تے حدیث دا علم موجود ہے جڑا انہوں بارنگ دے رہے آئے بچیں بچن نہ تھائیں ایک قریدہ مزا تیری آقبت ساری طباتیں برباد کر دے دل تصور آیا بچی کہنے لگی ہون نہیں تنہوں جان دیں کہنے لگا سمجھانے لگا کہ نہ میری پین میری سفید چادرتے داغ نہ لاؤ میرے ماں پیانے میں نو دین دا عالم بنا لی پہ جائے تو میں جس نبی دی حدیث پردہ پہ آئیں کیا قیامت علی دن میں ہی جو داغدار ہی ہے اپنے آقا دے روح پیش ہوں بڑا سمجھ آیا لیکن وہ بعض نہ آئے جنہ دے دماغہ چھے شیطانی کیڑا ور جائے نہیں نکل دا اللہ اللہ اس اللہ والے نو بھی اللہ سلجا دن دا ہے یوسف نو تے اللہ کیا سی یوسف تو بار مو پارج دروازے میں کھول دیاں گا اید دل چلا نے پایا کہ کر دی لیٹرین چھے چلا جا باثروم چھے جا کے تے گندگی اپنے جسمونو مللا تے آپ پہ اید دل چھے نفرت آئے گا اللہ حوکر دل چھے آیا تصور کہنے لگا میری پہنا کرتوں زرار ہی کر دیا منو اجازت دے ذرا میں پشابت کر ہمارا لیٹرین دس ہے کہنے لگی ہاں اندر چلا گیا سارا پخانہ کر کے جسمونو مل لیا باہر آیا دے کے تکے دے کے کر دیتا کہنے لگا الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے جسمتے بدبوتے مل لیا لیکن آخرت دی بدبوت ہوتے بچ گیا آخرت دی مارت ہوتے بچ گیا سردیدہ موسم سی صبح صبح دا وقت سی فوراں نکلے آئے جا کے نیر تے ناتا توتا کپڑے سکائے چار کھنٹے بعد کلاس چاہیا دے کلاس پڑ رہی سی استاد نے بلا لیا پھر کہتھو آیا ہون دسنڈی تیار رہی موتمم دے کول پیش ہویا بھی نائے دستائے گھرکا تے نائی کلاس چاہدر سی آیا کہتھو آیا سی صاحب بچے نو بلا لیں دینے تے پھوچھ دینے کہ بیٹا کی بات سی کہنے لگے رو کے استاد جی میرا تے میرے اللہ دا معاملہ کسی میں بسنا نہیں میری یہ نرکی میری قبر واسطہ میرے حشر واسطہ میرے مرنط و بات ذکر کر لیا جائے میری زندگی جب انہوں کوئی نہ کھیکے ہیں جی کی تا استاد نے کہا ٹھیک ہے کہنے لگا جی آپ واقعہ ہویا اسی کا جس واقعہ دی بنیاد دیوتے میں لیٹ ہو گیا اتفاق ایسا اللہ اکبر عیدی روح پرواز کر جاندی ہے کوئی سال چھ مینے بعد کچھ عرصے بعد میت نہلان واسطے نہلا رہے نہیں تو میت جو خوشبو آ رہی ہے استاد جنادہ لی آئے سید صاحب جنادہ پرہنبے نے دفنا کے قبرتے کھلو کے قبرتی مٹی جو خوشبو آ رہی ہے او دن سید صاحب نے فرمایا او لوگوں تُس ہی سمیں دے جے کہ ایسا میتوں کیوں خوشبو آ رہی ہے آج جے دنیا تو چلا گیا ہے اور اللہ دی ذات نے دنیا نو دست دیتایا کہ جدے پلے کچھ ہوئے گئے اور ان نے زندگی چیز غلازت ملی سی اللہ نے مرن تو با دے دی میت دے دن در خوشبو آ تے میکن جاری کر دیتی کسی دے کون کچھ ہوئے تے کبر چکم آئے گا یہ کون کچھ نہیں پھر یہ آس رہنا پاک میت نو جلدی لے جانا جلدی لے جا کے میرے بھائی آخری حق جنادہ پڑھا جنادہ دے بارے چھے میں کچھ پہ دارشات کرنگا میرے بھائیو اے میت دا آخری حق اور ساڑی زندہ داری پہلی ایک دارش ایک کرنگا کہ جنازہ قیدتے پڑھنا چاہیے تھے قیدتے نہیں پڑھنا چاہیے تھے یہ بھی مسئلہ ایک حدیش دی درونہ قرآن دی درونہ دوسری ایک دارش کرنگا کہ جنادہ کس انداز میں پڑھنا چاہیے تھے جنادہ دا طریقہ کار کیا اور کے لئے وقتا جو نبی نے جنادہ تو منع فرمایا اور اے بھی ذکر کرنگا کہ میتن اللہ حد اندر کیمیت آرنا اے میرے بھائیو ساڑی زندگی دے حصے میں اور اے چیزہ سانوں دنیا جبی نبی دی سنت عمل کرنگے نے کم مان گیا کل قیامت آلے دن بھی کم مان گیا پہلی گزارش کہ جڑا بندہ خود خوشی کرے جڑا بندہ مقروض مر جائے اللہ حوالہ مسلمان دی بات ہے اور بلکہ ساڑھے باز تھے بزرگ یہ بھی بات کہنگے نے وہ لوگوں جنہوں عبدالقادر جلانی کہنے دے جے جان دے جے پیر عبدالقادر جلانی جنہوں دستگیر کہنے دے جے پیرانے پیر کہنے دے جے جاؤ انا دی کتاب اٹھاؤ خنیات الطالبین کی فرمادے نے فرمادے نے اگر بے نماز بندہ جنہیں زندگی چھن نماز نہیں پڑی بے نماز بندہ مر جائے لم یو سلا علیہی فرمادے نے وہ دی میت ہو تے جنادہ نہیں پڑنا چاہیدہ والا میدفن فی مقابر المسلمین والا میرے بائی تو تے سمجھ دائیں کہ نہ دے نہ دی یاری بقا جو جو مرضی کر دے پھرو تے ایک ہی فرمادے نے جیڑا بندہ بے نماز ہوئے انہوں نہ تے جنادہ پڑھاؤ کیونکہ انہیں زندگی چھے سجدہ نہیں کیتا زندگی چھے تو آمانے کیتیا انہوں تو دواما انہوں کی کم مانگیاں اور نار کی فرمادے نے والا ہم یدفن فی مقابر المسلمین اسم نموس دی میت کبرانچنا نپوگتا کے تجھیاں کبران والے انہوں کی تے تکلیف نہ ہوئے نہیں تے نبی دی اس جو چونکے مسئلہ موجود نہیں ہاں ہے موجود ہے کہ جنا بندہ ساری زندگی نیکی دے کم والے نہ آوے برائیاں کردہ روے صحابہ اکرام دا زینک ایسے بندے دی جنادہ نہیں بڑھنا چاہی دا سیب دا او دے اندر روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک میت جنادہ پڑھانے لگے دیکھ صحابی نے آنے کہ فضل تمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو حقہ الاسلام دے کوڑ کھلو کہ دیکھنے لگے اللہ تعالیٰ رسول اتن دنا دا نہ پڑھاؤ لم یا عمل خیر اکات اے سونے آئینے قدیمی زندگی دے اندر نیکی دا کم نہیں سیکھیتا آقا الاسلام کوڑ کھلو کہ میت اتاں پہیویا ساتھیاں والے مو کر کہ فرما دینے اے میرے بائیو کسے نے اس بندے نوں کو نیکی کر دیا ویکھیا اوہ بیتے ایک کین لگا سونے آئینے میں دیکھیا سیگا ایک رات سرہاد پہراد سیگا اللہ اللہ نبی کی فرما دینے اس سے مقام تکھلو کہ فرما لگے میت لے متوجہ ہوگے کی کہنے میرے پائیو فرما لگے انا صحاب کم اوہ میرے میت پائی جان والے تیرے ساتھی سبون انک من اہل نار اندہ خیال کہ ایک رات جڑا تیری جا کھانے پیرا دے دیتا من ورش والے رب نے کیا جی اکھ ایک دو اکھ فرما یا جی نم دی آگ نی چھوئے گی جی رات دی رب تو ڈر دیا تاج دو لے انجو کر گیا اللہ اس انجو دی ناز لگی سارے پاپ تو دن نبی فرما دی اس اکھ تی رب نے جہنم دی اکھ حرام کر دی تی نال دے دی نیکی پلے کوئی نہیں سونا فرما دی ہاں ایک دی پلے کج نہیں یہ کج نہ ہون دا تی نبی جن دا نبی لب گیا تی فرما دے نبی رب نے انہیں گل دا دی تی مہ تی جنا دا بھی پڑھ آگا تی جنت تی تی رب آگا سان کج لب جائے گا اور اے بھی یاد کر لی نا جتھے میت سوا بھند آیا او تی جنا دا پن والے دے بھی نام آیا مال جو مجھے لب آیا اور دے واسط شر تی میرے بھائی آوے تی رب دی رضا لیا آوے حاضری لان لین آیا آوے برادری نو راضی کرن لین آیا آوے دوست احباب دی وجہ تو رشتے داری دی وجہ تو نا آیا جنہان نال گیا تی کل نو لوکی کی کہن جنازہ پڑھنا ہے انہ لوگاں دے باری نبی دی عدی سا موجود ہے میں تفصیل جامعہ تی وقت طویل رمضان گو آرے آئے میں چاہنا آیا کہ مسائل جڑے نے قبر دے اندر جو معاملات نے عالم برزخ بڑی تفصیل دسنا چاہنا آیا وہ دے باری کئی بارنال بات کر دا نید حقوق دے اندر جناد آئے نید رکھ لئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم دا طریقہ کہ مرد ہند آئے تسرانے والے کھڑے ہندے نے عورت ہندی آئے آقا درمیان چھ کھڑے ہو کے جناد آپ پڑھان دے سن فرما دے جیڑا بندہ مسلمان میت اللہ دی رزال جناد پڑھن لی آن آئے آق فرما دے جناد پڑھ کے چلا گیا ایک اوہد پہاڑ جنہ اوہد اللہ نے سواب لکھ دیتا ایس نہیں اتنا جان اوہد پہاڑ فرمایا جیڑا دفنا کے آئے دو کی رات دو بہت پہاڑ جنہ جیڑا تین میل دے ایریو پہاڑ ہو سکتا تیر کوئی وڈی زندگی جنہ ہوئی ہوئے جنادہ ویر پڑھ کے چلا جائیں پھر آدھ اپنے جنادہ پڑھ کے چلا جائیں ماں باپ کوئی رشتے دار کوئی خال نہیں لیکن مسلمان سمکے دو جنادہ اس واسطے پڑھنا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے اور ایدی نجات مل جائے تے منو اللہ سواب دے دے نبی فرما دے سید ہیش یا دے نام اعمال دو کرا دا سواب دفن کر جائیں تے میت نو چالی بندے مباہد اللہ وکر جنا جا کے جنادہ پڑھنا چالی بندے اللہ والے جنادہ اللہ نال تعلق نبی فرما دے چالی جا کے میت پیچھے کھڑے ہو جانا امام دے پیچھے کھڑے ہو کے دعا کر دے نبی فرما دے چالی بندے کر وائے سو دا تذکر سو بندہ جناد جناد جن ہنجو کر آ کے اخلاص نال اپنے اللہ دے حضور رو کے دعا کر تے نبی فرما دے اس میت پا جہنم واجب چکی ہو میں اپنے بندیاں دے دعا نرد نہیں کر دا دو سجدہ نہیں رکو نہیں ایک لو تے میت را کے جوب آ رہنے انہ مزا سجدہ والی نماز ویچ نہیں انہ سکون اللہ میں بھی آیا اور کل میرے تے بھی کسے نہیں آنا ہنج کھڑا ہو کہ دے دعا نہیں دعا ماں کر دائیں میت نبی اللہ معافی جن ریا مسئلہ طریقہ ایک اور ٹیم وفا نہیں کر دا ٹیم بڑی جلدی گھدر جن دا میں بڑی تفصیل نہ انشاءاللہ جناد نبی دا طریقہ نائے اپنایا تے مغروں جو بھی کریں گا او دے واسطے کوئی گرنٹی نہیں میت دی موجود گی جتو ہمار کرن دی گرنٹی نبی دے کل موجود بھوری امد دا اتفاق جنادے دے باریچ انشاءاللہ میں آئندہ جن جتو آڈا زین بنائیں تفصیل اللہ ذکر کریں گا کہ میت دا جنادہ کی سنداز دے نال پڑھانا آیا اور جتو نہیں پڑھو نا ایک بند منافق دے باری اللہ نے قرآن چیف فرمایا ہے اے میرے معبوب عبداللہ بن عبید جنادہ باپ کافر تھے بیٹا مسلمان بیٹا نبی خدم چادر ہو آئے کہنے لگا سونے آشی آئے اور میرے ابباجی دا جنادہ پڑھا دے میری دل جو ہی ہو جائے گی سونا آکے جنادہ ہی نکلا پڑھان دے آقا اللہ اکبر تو تھے کہ نائے میری کبر دے اندر پیرانے پیر آ جان دے اور میں ہدا تو بھی نسبتی کر دے میری نجات بن جائے گی ایدر اللہ رسول صلی اللہ علیہ سلم دے زندگی دیا گا اللہ 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 اور میرے بھائی کوئی میت آپ خود جنادہ پڑھا رہنے اور انہیں اپنا مبارک بھی لہا کے موچوں کٹ کے متبرک اللہ آقا علیہ السلام نے عبداللہ بن عبید موچ بھی بات دیتا ہے انہیں تے اکتفاع نہیں تُو تے کلمہ لے خلوے نبی دے گھلوں لتھا ہویا کمید جی اللہ کے آپ نے عبداللہ بن عبید کفن دے واس تے گھر پینا دیتا آیا انہیں کم کر کے میت کبر تے رکھ کے تے اینج دعا کرنی کھڑے ہو رہنے اللہ سمحان تُو جبریل پیدے نے کی فرما دینے والا تک مالا کبر یہ میرے مابوب آج تو باد بندے دی کبر تے بھی نہیں کھلو نا اور اے بندے دائی تو بات اسی جنادہ بھی نہیں پڑھانا آپ فرما دینے اے سونیا جی تُس دے واس تے جنی مردی دعا تیرے ناروں تے میں آلات افضل بنائی کوئی نہیں اے مابوب آج بندے دی واس تے تُس ستر مرتبہ بھی معافیاں منگ لگو میں معاف اللہ اکبر اللہ کی کہہ رہے نے قرآن میرے بھائی سورہ توبہ گیار ماں پار اللہ کی فرما رہے نے اے سونے اگر ہو جا مر اللہ اللہ قدی بھی معاف نہیں کرے گا کی مان آیا جنہو اللہ پھڑے انہوں کو شدا قرآن دی بات جنہو اللہ پھڑے انہوں کو شدا نہیں سکدا تے جنہو کوئی پھڑ لگے اللہ چھدان تے قادر سکدا اللہ دی لیخ ویچ کوئی میخ نہیں مار سکدا اور اللہ دی لیخ کوئی بیو دے معاملے چھ دخل اندازی نہیں کر سکدا نبی آپ اللہ حکم دے رہنے سونے یہ ہو جے بند دے اور خود خوشی کرنے والے سونا آقا جنہو گیر رکھ دینے جنہو اپنا انتوں پہ انہوں آپ پوچھ دینے جس میت میرے سامنے لیا انکہ رکھ مکروز تے نہیں جنہو کرزہ نہیں دوگے میری دعا کرنے بھی فیدہ اللہ اکبر جے بند آقا اس میت نے جنہو نہ دیتا انہ اللہ دی ذات نے مواف آپ فرما دینے جنہو جنہو اپنا آگا جنہو کرزہ دا کر دیو خوربان جنہو رب نے بستان دے دیتی سونا جنہو جنہو کھڑا اندھ آئے آقا اسلام فرما دینا اس میت نے کرزہ دینا کہنے لگے سونا دینا فرما جے وارث دین جو کہ نہیں تے محمد صلی اللہ اللہ سلم اپنے بیت و محال چون کرزہ دے کہ اس جنہو میت دی اگد رہائی واسطے دعا کرے گا تے مکروض ہو گا تے میری دعا نہیں فیدہ میں کرن گا نہیں اس واسطے نبی فرما دینے کہ جڑا بندہ شہید بھی ہو گیا جدلی قبر دے سارے عذاب تخفیف فرما آگر انہیں کرزہ دینا ہے تیرے رب نے کرزہ معاف نہیں کرنا ساڑی تے ساری امت مکروض ہے میرا مکروض ہی نہیں جنہ مالدارہ پیسے لے کے نٹھن والیاں کی نیا قسم ہی آیا کی نیا کا تک یعنی دبان آری آئی کی نا کاغذ دے کلم دے ہیر پھیر دے نار کس مقام تے جان والے نے میرے بھائی سوچو تے سہی مرنا ہے اللہ نبی نو سونے جنادہ نہیں پڑھ تاکہ تری امت تیس مرے نہ مرے میت دے کھلو کے فرمایا کر دے سانا اس میت نے کرزہ دینا ہے تے پھر جنادہ نہیں پڑھ مانگا تے نال فرمانا تے نال فعدہ کاتا کی تے تُسی انو معاف کر دے اللہ تُو انو معاف کر دے گا پہلو بندیاں دے کھوڑو آقا علیہ السلام اس میت واسطے کچھ درخواست کر دے سو اے نبیدہ طریقہ ہے فرجتوں پوری شاہت مل جان دیا آقا علیہ السلام خود کھڑے ہو کے میت سامنے رکھ کے جس طریقے میں ارز کی تیا مرد ہو تے سرانے ملے کھڑا ہوئے سر دی جانب عورت ہوئے تے امام مید دے درمیان کھڑا ہوئے کھڑیاں ہو کے کی بلادی طرح مو کر کے پھر آغاز کرنا ہے جنا دے دا اللہ دی توفیق دے ناغ انشاءاللہ ہو لازیز آئندہ جمعہ اس دی تفصیل ذکر کرنگا اللہ میں نوں بھی اور توانوں بھی اپنی کبردہ زخیرہ جمع کرنگی توفیق تا فرمائے وآکر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين